رمضان کے مہنے میں عام دنوں کے مقابلے میں مسجدوں میں بچے زیادہ آتے ہیں عام دنوں میں اتنے بچے مسجد میں دکھائی نہیں جاتے لیکن رمضان کے مہنے میں آتے ہیں افسوس یہ ہے رمضان کے مہنے میں بچے آتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا مسجد کا عدب کیا ہے کیسے رہنا چاہیے وضو بنانے کے لیے نل کھول دیتے ہیں پانی جاتے رہتا ہے وہ جان بوچ کر غلطی نہیں کرتے جان بوچ کر شرارت نہیں کرتے وہ معصوم ہیں انہیں غلطی کیا گناہ کیا معلوم نہیں ہوتا ہے اس واسطے وہ ہمیں دیکھ کر سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں دیکھ کر سیکھنا چاہتے ہیں ہم رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے ان کو معلوم نہیں رکعت کیا چیز ہے رکوع کیا چیز ہے سجدہ کیا چیز ہے ہماری نقل کرنا چاہتے ہیں یہ بہترین موقع ہے ہمارے بچوں کی تربیت کا رمضان کے مینے میں مسجد میں بچے آئیں آنے دو اپنے بچوں کو لاؤ پانچ سال سے بڑی عمر کے جتنے بھی بچے ہیں ان بچوں کو احتمام سے لاؤ محبت سے پیش آؤ کوئی نمازی کسی بچے کے ساتھ بتتمیزی نہ کرے نل کھول دیا ڈانٹ رہے اے نل بند کرو تم بجھے جاؤ یہاں کھڑے ہو گئے گریبان پکڑ کے کھیچ رہے ایک آڈیو کسی بندے نے ڈالا بچہ صف میں نماز میں سجدے میں ہے سجدے میں ہے اور ایک بیل قسم کا انسان آ کر لات مار کر بچے کو ہٹا رہا ہے پیر مار کر بچے کو سجدے کی حالت میں ہٹا کر خود نماز میں کھڑے ہو رہا ہے میں نے وہ ویڈیو دیکھا تو من کرا اگر وہ بندہ مل جائے تو چار پانچ جوتے اسے سڑک پر مارنا چاہیے اتنی اقل نہیں ہے کہ بچہ معصوم ہے تیرے سے پہلے آ کر سب میں وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور تو بیل قسم کا بازار میں چرتا ہوا جانور اور اس بچے کو آ کر لات مار رہا ہے ارے یہ بچے کل کے بڑے ہیں کل کے جوان ہیں ہمارے مرنے کے بعد یہی نمازی بننے والے ہیں اگر ان بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ مسجدوں سے نفرت پیدا ہو گئی نمازیوں سے نفرت پیدا ہو گئی یہ مسجدوں کو آنا چھوڑ کر کٹوں پہ بیٹھنا شروع کریں چبوتروں پہ بیٹھنا شروع کریں اور یہ تھیٹروں پہ فلم حالوں میں جا کے بیٹھنا شروع کریں شراب کے اٹھوں پہ بیٹھنا شروع کریں تو کس کا باپ جا کے لائے گا ان بچوں کو وہاں پر مائیں تڑپتی رہ جاتی ہیں کہ بچہ آوارہ ہو گیا اسے کون صدارے کا ایک ماہول اور موسم ہے بچوں کے صدرنے کا بچہ کتنے بھی بڑی غلطی کر دے رمضان کے مینے میں مسجد میں آ کر ہرگز اس کی توہین تظلیل نہیں کرنا پیار سے سمجھاؤ ماں کو بولو مسجد بھیجنے سے پہلے آداب سکھا کے بھیجو خود ایسے عدب سے رہو مسجد میں کہ بچہ ہمیں دیکھ کر عدب سیکھ لے ہم چالیس سال تیس سال پچاس سال کے ہوگے جانوروں کی طرح مسجدوں میں لڑ رہے ہیں تو بچہ نہیں لڑے گا مسجد میں کمیٹیوں کے جھگڑے ان کے جھگڑے ان کے جھگڑے یہ ٹاپک تو اتنا لمبا ہے کہ اس پر بھی ایک گھنٹہ ہونا چاہیے رمضان میں جھگڑوں کی ایک ٹاپک ہے کون کون رمضان میں جھگڑے کرتے ہیں اور اس میں اتنی خلیص حرکتیں ہوتی ہیں اللہ کے بنا اب تو موضوع بدل جائے گا جب ہم لڑتے ہیں رمضان کے مہنوں میں تو چھوٹے بچے لڑیں تو کیا ہو ہمارا لڑنا گناہ ہے ان کا لڑنا گناہ نہیں ہے وہ محبت میں لڑتے ہیں دو منٹ پہلے لڑے اس کے بعد مل لیتے ہیں ہم اگر لڑتے ہیں تو جانوروں سے بدل لڑتے ہیں موت تک بھی دل صاف کرنے تیار نہیں ہوتے ایک دوسرے کی غلطیاں دیکھتے ہی رہتے ہیں ہم سے لاکھ درجے بہتر ہے ان بچوں کی لڑائی اس واسطے بچے کچھ بھی حرکت کریں اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں بچے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی لایا جاتا تھا نبی کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے کے لئے نبی کے زمانے میں آتی تھی نماز میں کھڑی ہیں فجر کی نماز ہے امام صاحب چالیس آیتیں ساٹھ آیتیں نماز میں پڑھنا ہے بچے کی رونے کی آواز آئی پیچھے سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس آیتیں جہاں پڑھنا ہے وہاں پر تین آیتیں پڑھ کر رکو میں جا رہے ہیں تین آیتیں پڑھ کر نماز کے بات فرماتے ہیں میرا من کر رہا تھا کہ میں لمبی قرات کروں لیکن بچے کے رونے کی آواز آئی وہ بچہ دودھ کے لئے رو رہا ہے اس کی ماں بے چین ہوگی اس واسطے میں نماز کو مختصر کر دیا اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی نماز پڑھا رہے ہیں حسن حسین نماز کے لئے آ کر سجدے میں ہیں تو اوپر اللہ کے نبی کے پیٹ پہ بیٹھ گئے سجدہ لمبا ہو گیا صحابہ اتنی دیر سجدہ ایک صحابی اٹھ کے دیکھے اللہ کے نبی ہے یا انتقال ہو گئے اتنا لمبا سجدہ ہوا دیکھے پیٹ پر بچہ بٹھا ہوا ہے آگے بڑھ کر بچے کو ہٹا دیئے اللہ کے نبی سجدے سے اٹھے دوبارہ سجدے میں جب گئے بچہ پھر بیٹھنے جانے لگا تو یہ صحابی اسے ہاتھ سے روکنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا نہ روکو اسے بیٹھنے دو کہاں نبی کے اوپر مسجد میں نماز کی حالت میں سجدے میں بیٹھنے جا رہا بچہ کتنا برداشت کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچوں کو اس واسطے رمضان کے مہنے میں کسی بچے کا گریبان پکڑ کے کھیجنا پیچھے کر دینا ڈانٹ دینا پیار محبت سے بازو کھڑا کر لو ہمارے عمل سے مسجدوں سے محبت پیدا کرو ہم اتنی خدمت نہیں کرتے جتنا یہ بچے کرتے ہیں افتار کے لیے دیکھ لو مسجدوں میں افتار کا انتظام ہوتا ہے پاکی صفائی کرنا ہے معزن کا ساتھ دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں پاکی صفائی میں ساتھ دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کمیٹیوں کی طرف سے ذمہ داروں کی طرف سے آنے والے بچے جو پابندی سے آتے ہیں ان کو نوٹ کیا جائے نوٹس کیا جائے کون سا بچہ پورے رمضان پابندی سے فجر میں آیا مغرب میں آیا تراوی میں آیا اور صفائی میں حصہ لیا شب قدر کے موقع پر تاقراتوں کے موقع پر ایسے بچوں کو آگے بلا کر ان کی شال پوشی ہو ان کی گل پوشی ہو ان کو ہدیہ دیا جائے کہ یہ بچہ پورا رمضان مسجد کی خدمت کیا ہے یہ بچہ پورا رمضان مسجد کی صفائی کیا ہے پھر دیکھیں اس بچے کے دل میں مسجد کی کیسی محبت پیدا ہوگی نمازیوں کی کیسی محبت پیدا ہوگی آج ہماری گریبی حرکتوں کی وجہ سے نمازیوں سے مسجد سے بچے نفرت کرنے والے بن گئے اسکول میں دیکھو تین سال سے بیبی کیر میں دیکھو دیڑھ سال سے آسماعی رکھ کر آیا رکھ کر نوکر رکھ کر تمہارے گھر کے بچوں کو ہم چار چار گھنٹے چھے چھے گھنٹے ہم پالیں گے ہم صفائی کریں گے ہم حفاظت کریں گے اس واسطے اسکولوں میں تین سال سے بھی بچے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں بچے خالی ہوتے ہیں اسکول والے کو فکر ہے بچوں کو ہم اپنا لینا اور مسجد والوں کو فکر نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان بچے کہاں برباد ہو رہے ہیں اس واسطے رمضان کے مہنے میں بچوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آیا جائے